السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب کے سب ٹھیک ہوں گے خیر خیرد سے ہوں گے تو مجھے کلیہ پرسوں میری ویڈیو کے اوپر میسیج آئے تھا کہ پلیس کرنیلی آپ انڈین مارکیٹ کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو بنائیں میرا ویسے موڈ نہیں تھا انڈین مارکیٹ کے اوپر ویڈیو بنانے کا کیونکہ میں نے کبھی انڈین مارکیٹ کو نہیں سمجھا نہ ہی اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھی میں نے جب انڈین مارکیٹ کو اپن کی امیزان کی انڈین سائٹس کو اور ان کے ٹرسٹڈ سپرائرز کو تو مجھے پتا چلا کہ انڈین مارکیٹ جو ہے امیزان کی وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی مارکیٹ ہے اپروفٹیبل مارکیٹ تو چونکہ انڈیا ہمارا بھائی ملک ہے ہم سائے ملک ہے تو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں سب کے سب بھائی ہیں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے انڈین مارکیٹ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو میں کر دیتا مجھے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے مجھے تھوڑی تھوڑا ٹائم لگا اس کو سمجھنے میں بٹ لیٹس کٹنیو تو انڈین مارکیٹ کے اندر جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہی پروسیزر جو ہے اس کو اپنانا پڑتا ہے یہاں پہ آکے ہم چینج کنٹری ریجن میں آئیں گے یہ ٹاپ پہ کھڑے ہیں انڈیا انڈیا کو اپن کریں گے گوڑو ویب سائٹ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ دیکھیں اس وقت ہم انڈیا کے اس کے اندر جو ہے وہ ایٹر ہو چکے ہیں اب یہ یہاں پر بھی ہمیں پوسٹل کوڈ لگانا پڑتا ہے جس طرح ہم باقی کی مارکیٹس کے اندر پوسٹل کوڈ لگاتے تھے اس طرح بھی ویسے ہی پوسٹل کوڈ لگانا ہوتا ہے ان میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے جس طرح کینیڈا یو ایسے میں ڈالر وغیرہ پاؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے درہم کرنسی ہوتی ہے اسی طرح انڈیا کے اندر روپیز کرنسی ہوتی ہے انڈیا کا روپیز کا سائن یہ ہوتا ہے یہ والا اب یہ جو پروڈکٹ میں نے اپن کیوئے یہ بھی بہت زیادہ اچھی پروڈکٹ ہے اپنے رینک میں پہلے نمبر کی پروڈکٹ ہے مطلب یہ جس کا جتنا رینک کم ہوگا وہ اتنی ہی بہترین پروڈکٹ ہوگی strap مطلب اس견 میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی پروڈکٹ ہے اس کیٹگری میں بیوٹی کی کٹگری کے اندر میں نے اس کو اپن کیا ہے تو یہ اپنی کیٹگری میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی پروڈکٹ ہے لی Fish Beer میں اس کے اندر وہی ہی سیم performs حس contrôle اور فلفل 2001 ایمازون بھی موجود ہے اور فلفل بے ہیں مرچنٹس ہمارے جیسے ڈروپ شپرس جو ہوتے ہیں جو اس کے اوپر آکے ریسیلنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ڈروپ شپنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ اس پر نائن پلس ہے ون فور ون روپیز اس کی جو ہے وہ روپیز ہے اچھا اس کے اندر میں جب اس مارکیٹ کو اپن گیا تو میں نے اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھی ہیں پی آن ڈلیوری یہ جو آپشن ہے یہ باقی مارکیٹس کے اندر نہیں ہے پی آن ڈلیوری کا جو آپشن ہے وہ باقی مارکیٹس کے اندر نہیں ہے بٹ انڈین مارکیٹ کے اندر ایمازون کی جو انڈین مارکیٹ اس کے اندر پی آن ڈلیوری کا آپشن ہے پڑا نوٹ ریٹرنیبل نوٹ ریٹرنیبل کا آپشن بھی باقی مارکیٹس کے اندر نہیں ہے بٹ انڈین مارکیٹ کے اندر ہے ایمازون ڈلیوری وہ تو ایمازون کی جو ہے ایک سٹرٹیجی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو دلیور کرتا ہے تو یہ option جو ہے وہ سب میں ہوتا ہے بات کرتے ہیں ان دو options کی pay on delivery and not returnable کیونکہ پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بانگلہ دیش ہو گیا یہ جو countries ہیں یہ تھوڑے low lasting developing countries ہیں یہاں پہ digital life ابھی اتنی نہیں آئی لوگوں کا ابھی اتنا mindset نہیں ہے کہ وہ paypal اس طرح کی پائونیر وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو use کریں تو amazon نے انڈین مارکیٹ میں یہ option رکھا ہے pay on delivery کا کہ جب آپ کے پاس product پہنچے تب آپ پیسے دے دیں اب یہ pay on delivery کا option زیادہ تر کن کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ fulfill by amazon کے بندے ہوتے ہیں مطلب جن کا warehouses کے اندر سامان ہوتا ہے بہت سارے برگ quantity کے اندر ان کے material پڑا ہوتا ہے products پڑی ہوتی ہیں pay on delivery کا option یا ان کے لیے ہوتا ہے یا پھر amazon خود کے لیے رکھتا ہے جو amazon کے اپنی product ہوتی ہیں ان کے لیے pay on delivery جو ایک drop shipper ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس option کو select نہیں کرتا pay on delivery کے option کو وہ کبھی بھی select نہیں کرتا بات ہے وہ کیوں نہیں کرتا کیونکہ drop shipper ایک trusted supplier سے product اٹھاتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے اس کا کوئی material وغیرہ کوئی bulk quantity کے اندر amazon کے پاس سامان نہیں پڑا اس نے ایک جگہ سے لینی ہے اور جیسے کووز ہے یہ اینڈین کے trusted suppliers ہیں پڑے یہاں سے product اٹھا کے انہوں نے کیا کرنا ہے amazon کے پر لسٹ کرتے نہیں ہیں یہ ایک drop shipper کا کام ہے اسی لیے وہ کبھی بھی اس option کو active نہیں کرتا pay on delivery کے option کو دوسری ہے not returnable amazon کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے refund جو UK Canada وغیرہ میں USA کے اندر بھی refund کا option ہے پڑا مطلب کہ اگر آپ کی product اس تک پہنچ گئی ہے بعض اوقات کچھ لوگ جوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے overall نہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس product پہنچ بھی جاتے پھر بھی وہ کہتے ہیں مجھے میرے پیسے refund کرو میرے پاس product نہیں آئی پھر ایک drop shipper کی ایک seller کی مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے account کی health کو damage نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے وہ ان کو refund کر دیتا ہے but amazon کو اس بات کا پتہ ہے کہ indian market ہے چاہے پاکستانی market ہے چاہے بنگلہ دیش market ہے جو developing countries ہیں اس کے اندر اگر وہ refundable کا option رکھ دیتا ہے جو کہ اسے اگر وہ رکھتا ہے تو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں indian لوگ ہیں پاکستانی لوگ ہیں سب اچھے نہیں ہیں وہ refund کروا کروا کے وہ اس طرح سیلرز کو بہت نقصان ہوگا that's why انہوں نے not returnable کا option رکھا ہے اگر product آپ کے پاس پہنچی ہے یا نہیں پہنچی تو آپ کو پیسے واپس نہیں دینے پڑیں گے یہ option انہوں نے جو ہے وہ indian market کے اندر رکھا ہے یہ اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ indian ہے یا پاکستان ہے یا پھر بنگلہ دیش ہے ان جگہوں کے اندر خیر بنگلہ دیش ان جگہوں کے اندر اب amazon ابھی نہیں آیا نہ ہی پاکستان کے اندر ہے پاکستانیوں کو اجازت انہوں نے دے دی ہے کہ بھئی آپ drop shipping کر سکتے ہیں اپنا source of income generate کر سکتے ہیں amazon کے پاکستان میں نہیں آیا تو اسی انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو amazon ہے اس نے strategy بنائی ہے کہ india کے اندر not returnable option رکھنا چاہیے اور pay on delivery option بھی رکھنا چاہیے pay on delivery option اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں کے لوگ ابھی اتنے advance نہیں ہوئے کہ وہ paypal pioneer وغیرہ یا banks وغیرہ کو use کرتے ہوئے amazon کو digitally income digitally جو ہے وہ پیسے ان کو دے دیں ان کی product کے اس لیے وہ پہلے order کر دیتے ہیں جب product ان کے پاس پہنچ جاتی ہے تب بھی کر دیتے ہیں اور not returnable یعنی کہ not refundable مطلب اگر product پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اگر پہنچ گئی ہے تو جی بسمیلا اور اگر نہیں پہنچی تو جو seller ہے وہ اس کو refund کرنے کا حق دار نہیں ہے refund نہیں کرے گا سیلر اس کو جب tracking complete ہو گئے product اس سے پہنچ چکا ہے تو پھر not refundable کا option اس وجہ سے انہوں نے دیا ہوا ہے باقی اس میں تقریباً چیزیں سیم ہیں پڑی جیسے کے بی ایس آر وغیرہ مرچنٹس ایف بی ای اچھا ایک مزے کی بات ہے پڑی باقی ساری کی ساری مارکیٹس کی طرح ہاں اس مارکیٹ کے اندر بھی ہماری جو extensions ہیں پڑی کیپا امین extension اس کے اندر بھی ورک کر رہی ہے یعنی کہ یہ بھی ڈے ویک منت تری منت یئر آل وہ بتا رہی ہے اس product کے بارے میں بھی وہ بتا رہی ہے اچھا ایک چیز اور اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی sellers جو ہیں اگر آپ یہ جتنی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے جتنا بی ایس آر کم ہوتا جائے گا اتنے sellers بڑھتے جائیں گے جتنا بی ایس آر بڑھتا جائے گا اتنے sellers کم ہوتے جائیں گے یہ body lotion جو ہے اس وقت اس product کو تقریباً تیرہ سے چودہ بندے جو ہے وہ sale کر رہی ہے بہترین product ہے اپنی category میں پہلے نمبر پہ آئی ہے بی ایس آر اس کا پہلے نمبر پہ اپنی category میں یعنی کہ بہت زیادہ sale ہونے والی product ہے اب بات کرتے ہیں ایمازون انڈیا کس طرح آ گیا اور ایمازون کی site جو ہے انڈیا میں کس طرح open کرنی ہے کس طرح ہم نے postal code لگانا ہے کس طرح flag change کرنا ہے سب کچھ اس کے بارے میں یہ ہمیں پتہ چل گیا اس کے اندر کیپا وغیرہ اور اپنا helium 10 extension کے use بغیرہ سب کچھ دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں کہ ان کے trusted supplier کون کون سے ہیں کیونکہ میں پاکستان سے belong کرتا ہوں تو میرے پاس انڈیا کے جو سارے کے سارے trusted supplier ان کی sites میرے پاس directly open نہیں مجھے اس کے لیے VPN یا VSN وغیرہ use کرنا پڑے گا جو کہ میں نے نہیں کیا بات میرے پاس جوگ اپ sites انڈیا کی open ہوئی ہیں اور trusted supplier مطلب میں نے ان sites کو پہلے ان کے بارے میں سرچ کی ہے کہ بھئی واقعہ میں یہ trusted ہے بھی کے نہیں اور then میں نے ان کو open کیا ہے اچھا اب اس میں trusted supplier کون کون سے ہیں ہم یہاں سے product تو یوں copy کر لیں گے اس کو paste کہاں پہ کریں گے trusted supplier کا ہونا بھی ضروری ہے ہمارے لیے تو trusted supplier انڈیا کا پہلے نمبر پہ آتا ہے پہلے نمبر پہ نہیں شاپ کلوز بازار یہ بھی انڈین پلیٹ فارم ہے اس کے اندر بھی ہم آن لین شاپنگ کرتے ہیں تو ہم ان products کو جو ایمازون سے copy کرتے ہیں ان products کو ہم یہاں پہ سرچ کر کے یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ یہاں پہ ہمیں سستی مل رہی ہے ایک تو یہ ہو گیا شاپ کلوز بازار اس کے بعد مل آتی ہے باری ایک اور پلیٹ فارم کی جو انڈین ٹرسٹس سپلائر ہے وہ ہے میشو یہ بھی ایک ٹرسٹس سپلائر ہے شاپنگ کی دنیا میں جو انڈین ہے ان کے اندر کلوز بغیرہ کپڑے بغیرہ لینے کے لیے فیشنس بغیرہ سے ریلیٹڈ ایوری سنگل پروڈکٹ اس کے اوپر اویل ہوتی ہے تھرڈ انڈین سپلائر جو ہے وہ ہے کوپس برینڈڈ کلوز اس کے اوپر مل جاتے ہیں شوز بغیرہ جوگر بغیرہ بغیرہ بہت ساری اچھی پروڈکٹ ہے تھوڑی بہت پرائسز اپ ڈاؤن ہو جاتی ہیں بٹ ہم نے اس سپلائر کو جو ہے پکڑنا ہوتا ہے جس کے پاس ہمیں پروڈکٹ ایمازون کی پرائسز سے کم مل رہی ہے اگر یہ یہاں پہ ایک سو تالس کی ہے تو ہمیں ایک دوسرے پلیٹ فارم پر سستی ملنی چاہیے جو ہمارا فورت سپلائر ہے وہ ہے پڑا بے وکوف یہ بھی بہت ہی زیادہ اچھا سپلائر ہے انڈیا کے اندر خیر یہ انڈیا نمبر میر سے مانگ رہا تھا that's why میں نے اس کے اندر اس کی میں نے سائٹ اوپن کر لیے بٹ میں نے اس کے اندر لاغ ان نہیں کیا کیونکہ میرے پاس انڈیا نمبر نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو ایک اور ہے سپلائر وہ ہے ایب اف من ومن بوائز گلز ان چار کٹیگری کے لوگوں کی بیسٹ کلاث جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے سٹارٹنگ میں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے سٹارٹنگ میں ایب اف اتنا اچھا نہیں تھا بٹ آہستہ آہستہ اس نے اپنے پروڈکٹس کی جو ورائٹی ہے اس کو انکریز کیا ہے اس پروڈکٹ کے اندر نئی اپ ڈیشن لے کر آیا ہے جس سے اب لوگ ایب اف سے شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں جو انڈین بھائی ہیں پڑے انہیں ان پر ان کا پتہ ہوگا کہ ایب اف کیا ہے کوز کیا ہے یہ ہے وہ انڈین ٹرسیس سپلائرز دین فلپ کارٹ فلپ کارٹ اور ایمازون یہ دونوں کے دونوں ہی آپس میں ٹکر میں رہتے ہیں ایمازون اور جو انڈین ایمازون ہے اور فلپ کارٹ ہے دونوں کے دونوں یہ بونسز بغیرہ دیتے رہتے ہیں الیکٹرونکس کا سامان جیم سے ڈیلیٹڈ ڈمبلز بغیرہ فرگرنسز پروڈکٹ سارے کی ساری یہاں پر اویل ہوتی ہیں ہم نے جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایمازون کے اوپر اگر ہم اپنا اکاؤنٹ رن اپ کر رہے ہیں تو ہمیں ان سارے پروڈکٹ کے اوپر ایمازون والی پروڈکٹ سستی ملنی چاہیے سستی ملے گی تو لسٹ کریں گے نہیں تو ہم لسٹ نہیں کر سکتے وہ یہ تھی انڈین مارکیٹ تقریباً پندرہ منٹ کا لیکچر ہوا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ بھئی یہ اس کو دو اس کو مطلب دو لیکسز میں ڈیوائیڈ کروں گا بٹ میں نے کبھی انڈین مارکیٹ کے اندر کوئی اتنا کام نہیں کیا کیونکہ میں نے باقی ساری مارکیٹس کو یوز کیا اور الحمدللہ ایک پرفیکٹ اور پروفیشنل طریقے سے سارا کا سارا کام سکھے بٹ میں کبھی انڈین مارکیٹ کی طرف نہیں ہے لیکن کیونکہ کیونکہ اگر کوئی انڈین مارکیٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو انڈین ایمازون کے بارے میں بتانا میرا فرض بنتا ہے مجھے کافی سارے دو چار مطلب میسیجز آئے ہیں کامنٹس بھی ایک لڑکے کا آئے کہ انڈین مارکیٹس سے ریلیٹڈ کائنلی بتا دیں کہ انڈین مارکیٹ میں کیا کیا چیز ہوتی ہے تو جس بندے کو باقی پہلی مارکیٹس جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت نالیج ہے تو اس کے لئے انڈین مارکیٹ کو ہینڈل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ انڈین مارکیٹ ہے اچھی مارکیٹ ہے انڈین جو ہیں ان کے سپلائر جو ہیں وہ بھی ٹرسیس سپلائر ہیں تو مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ خدا حافظ ٹرسیس سپلائے ٹرسیس سپلائے ٹرسیس سپلائے